چودہ آغاز تو نیسو سنتاڑی نو پاکستان ملک ہوندے بچاندے پاہمیں اس بلڈی سیول وار اس سب تو زیادہ پنجاب نے سفر کیتا دو میں پاسیوں قائد آزم محمد علی جنہ نے گاندی نیرو کانگریس اور انہ دے ورطارے تویں دیکھ لے ایسی کہ انہ دے اندر سیکلوریزم دے لبادے تھلے ہندو راشتر چھپیا ہوئے قائد آزم نے ہمیشہ یہ کیا کہ whenever گاندی has come to meet me he has come to cheat me اور آج جدو سیئے پاکستان ڈے دے ہوتے گل کر رہے ہیں جڑا پرائیڈ آف پرفارمنس جڑا پرائیڈ آف پاکستان انکلوزر دا ہے وارڈ ہے انہاں دھتا گیا ہے ڈاکٹر ممپال سنگھ نو پیرا پاکستانی عوام ہے وہ سکھا نو بہت پیار کر دے اور یہ جدو تو خرطار پر صاحب کوریڈور کھلے ہے بہت سارے انہیں خود بھی محسوس کیتے ہیں یہ ساڑی لیڈرشپ سمیدے ہان دی ہندی تے فیر اسینا پچھتر سالہ چھ ایک انگریز دی غلامی چھو نکل کے دوسری غلامی دے وچھ نا فس دے انگریز چلے گئے نمی کانسٹیونٹ اسیمبلی بڑھیں اور اکالی ریڈرشپ نے یاد کروایا نیرو نو پٹیل نو کے پرامیسز کہ تسی نورت دے وچھ سکھا نو پروونس دینے جتے جو گلوہ فریڈم مان سکن تے جواب میڑیا ہے ماسٹر جی تب بات اور تھی اب بات اور ہے نیرو دی پہ سرکمسٹینسز آیب ناو چینج پٹیل کو جا کے اوہی جڑا ہے اوہ دکھڑا رویا ہے پہ انہیں کہا سکس ایب مس دا بس پر ایک تباہ توڑا ساب دا پرپورس واگتا ہے سو ویورز تئی مارچ دا دین پاکستان ڈے وجومی جھنے جاندہ ہے کیونکہ تئی مارچ انیس سو چالی نو لاہور ویج پاکستان دا مطا جڑا پاس کیتا گیا سی سو جیس نے چودہ آگست انیس سو سنتالی نو پاکستان قائم ہوندہ ادار تیار کیتا سو اسی پاکستان دے دے اپنے پاکستانی پین پرامانو مبارک پات پیش کر دیا اور پامے پاکستان ویچ سیکھ کمیونٹی جڑی ہے بہت چھوٹی گنتی ویچ ہے پر اوہ سنو پورا مان حاصل ہے سو اسے کمیونٹی نال سبندت ڈاکٹر مم پال سنگ نو پرائیڈ اور پاکستان اوارڈ بھی جڑا ہے سو اس پر آپ انکال پات کرنے جا رہے ہیں سو اسی چاہوانگے کی دوسرہ نہیں سی تنہیں بنی رہنا دیکھن سننے ہیں لکھلی تو سب دا بہت بہت تانویات ہیں چیزار سب کی کہنا چاہوگے دیکھو قومہ دی زندگی دے ویچ کچھ جڑے دین نے اپنی اہمیت رکھ دینے کیونکہ وہ میک اور مار سیچویشن ہندی ہے آج جدوں سی پنج اتر سال بعد وی سکھ کومنٹی غلامی دے سنگڑا میں چے نوڑی ہوئی اور پچھلیاں چار دہائیاں چے اپنیاں دو جنریشنا جڑیاں اسی اس ازادی دی تانگ چے قربانی کر دیاں گزاریاں نے اس سارے چو گزر رہے ہیں تو پھر ساڑا تیان انہا اتحاسک دینہ وال ضرور جاندہ ہے جنہاں نو اس ویڑے دی انہاں قومہ دی اس چنجی لیڈرشپ نے پچھانے ہیں حقیقت دے اور نیڑے جڑے اور انہاں نے اپنی قوم دے لئی جیڑے او ازادی حاصل کیتی اور جدوں اسی آج تیئی مارچ نگل کر رہے ہیں تیئی مارچ انہی سو چاڑی دا دین او دین سی جدوں کے منٹو پارک لاہور دے وچ جتھے ہونے کی یادگار منارے پاکستان دے نانال کھڑی ہے جتھے کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے پاکستان دا ریزیلوشن حالان اس ریزیلوشن دے وچ پاکستان لفظ نہیں سی لیکن اس تو ٹھیک پہلا انیس سو سینتی دے وچ جڑی ہیں آٹھنو پروونسز دے وچ چوڑا ہوئی ہیں کانگرس دی ہیں حکومتہ بڑی ہیں سی اور انہاں نے دیکھا ہے کہ کمیں آج جڑے یسی ہندو توادیاں نیتیاں دی گال کر دیں اگزیکٹلی اس لائن دے کانگرس حکومتہ نے کیونکہ مسلم لیگ دا جہاں کوئی بیس بوتا نہیں سی الیکٹرالیکلی اور ادھا نتیجہ سی کہ انہاں نے دیکھا بھی آجتائی تھے انگریز بیٹھے نے یہ نیتیاں جو چلے گئے تو یہ ساڑے نال کی سلوک کرنگے اور او جڑا پاکستان دا ریزولوشن سی تہی مارچ دا جنہوں ہون پاکستان دے کر کے ازاد پاکستانی قومتی پچھلے پنچہتر سال تو سیلیبریٹ کر دی ہے ادھے اہی سی انہاں نے کہا کہ پائی جڑی ہیں جو گریفیکلی کانٹینیوز نئے یونٹس کانٹیگوس کہ نار لگ دیاں نے جو میں ویسٹرن اور ایس تے بچ بینگال اسام اس فڑے اے سارے سی انہاں دیاں یونٹس بنائیاں جاں تانکہ جڑیاں نے کہ دا ایریاز ان وچ مسلمس آر نیومیریکل ان مجورٹی آز ای نارتھ ویسٹرن ایسٹرن زونس آف انڈیا شوڈ بی گروپت تو کانسٹیچوٹ انڈیپیننٹ سٹیٹس ان وچ دا کانسٹیچوٹ یونٹ شیل بی آٹانومس انڈ ساورن سو اے جڑا ادار رکھا گیا ہے پاکستان دا ایدھے نار رکھا گیا ہے اور اسی دیکھ دے ہیں کہ تیم آر تونیسو چالی نو اے ریزیلوشن ہوندے اور چودہ آغاز تونیسو سنتالی نو پاکستان ملک ہوندے بچاندے ہمیں اس بلڈی سیول وار اس سب تو زیادہ پنجاب نے سفر کیتا ہے دو میں پاس ہوں پر اس کوئی شک نہیں ہے کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے گاندی نیرو کانگریس اور انہ دے ورطارے تونے دیکھ لے ایسی کہ انہ دے اندر سیکلورزم دے لبادے تھلے ہندو راشتر چھپیا ہوئے اہی کارنڈ کہ قائد آزم نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ وینیور گاندی ہیس کام ٹو میٹ می ہیس کام ٹو چیٹ می اور ادھے کوئی شک نہیں کہ ساڑی لیڈرشپ جیس پارے اکثر آج بھی میرا اوہ شیئر دوران نو جی کر دے کیونکہ اوہی اپرچونٹیز اوہس کسم دا واتا ورن محول کچھ گری ایریا کچھ سیکنڈ ورڈ وار تو بعد جو ٹرینڈ دنیا جسی کے پائی ہے کلونیلزم ٹھٹے گا جیس ساڑی لیڈرشپ سمیدے ہان دی ہندی تے پھر اسینا پنجتر سالہ چھ ایک انگریز دی غلامی چھو نکل کے دوسری غلامی دے وچھ نافسدے اور اے شیئر جڑا ہمیشہ ہی ریلیونٹ ہندہ ہے آل ٹائم کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی کئی وار وہ مومنٹس ڈیسیجن میکنگ دیا ہندیاں نے اور ساڑی لیڈرشپ ناہل جیڑی ہے ایمک انہاں نے کانگریز دے پچھے اپنا ویٹ سٹ کے جیڑی اپنی آپشن سی اس نو زائع کیتا ہے نتیجے دے تار تے جدو انگریز چلے گئے نوی کانسٹوئنٹ اسیمبلی بنی اور اقالی لیڈرشپ نے یاد کروایا نیرو نو پٹیل نو کے پرامسز کے تسی نورت دے وچھ سکھا نو پروونس دے نا ہے جتے وہ گلوہ فریڈم مان سکن تے جواب مریا ہے ماسٹر جی تب بات اور تھی اب بات اور ہے نیرو دی سرکمسٹینسز ایف ناؤ چینج تے جنو پٹیل کو جا کے اوہی جڑا ہے اوہ دکھڑا رویا ہے تے انہیں کہا سکس ایف مس دا بس کہ بھی تسی بس کھنج آ رہی ہے اور ظاہر ہے اوہ جڑی کھنجی بس ہے اوہ آج جسانو پہ جاتر سال بعد بھی کتے لے جا کے اسین کس قسم دی سفرنگ چو گزر رہے ہیں سو اسین جتے اس پاکستان دے دی مبارک بات دن دے ہیں پاکستان نہیں پینا پرامانو اسنو ایز ای نیشنل ہالیڈے بھی منایا جاندے ہیں اور بڑے پیمانے دوتے جو میں اسلام آباد دے وچ پاکستان دے دی پیریڈ ہوئی جسنو پاکستان دے پریزیڈنٹ مسٹر آرف علوی نے ایڈریس کیتے ہیں اور انہ نے اوہی نعرہ جڑا کسی بڑے قائدے آزم نے دتا سی یونٹی فیتھ اینڈ ڈسیپلن کہ اس دن آل ہی ملک نوگے تو رہا جا سکتے ہیں اور اس وار کیونکہ دو تن دن پہلا آئیں اوہ آئی سی ملکان دی جڑی کانفرنس سی اسلام آباد سی ستونجہ مسلمان دیشہ دے فارن منسٹر آئے ہوئے سی اسی ذکر کرانگے اور چین دا فارن منسٹر بھی سی سو انہ دا بھی کنٹین جائنٹ جدو اسلام آباد پیریڈ ہوئی سارے آن دے ڈیلیگیٹ اتھے رکے ہوئے سی اور جنہ نے باقی جنہ نے بھی پرٹسپیڈ کیتا ہے پیریڈ چنانچہ بہرین ازبیکستان ازربائیزان ٹرکی سعودی عربیہ دی فوج دے جہاں انہ دے جنہ نے نال پیریڈ کیتا ہے اور اس سارے دے چل دے ہیں اتھے جتھے انہ نے پاکستان دے دے موقع تھری آرمڈ فورسز انہ دے سیلیوٹ سی باقی بھی مارچ پاسٹ اور جنہ انہ نے خاص طور تے چائنہ تو انہ میں پلین لینے انہ نے جنہوں ایروبیٹک منیوور کہن دے نے اووی دکھائے گئے اور جے ٹین سی فائٹر نے جیٹس فرم چائنہ پہلی بار ائر شو دے وچ پاکستان ائر فورس نے جڑا کیتا سوہسین مبارک بات دن دے ہیں بشک اس پاگلپن دا جنہوں جڑا دو میں پاسے ہوں ایتھنک کلنزنگ دے ناہ تھلے سی پنجاب جا بہت وڈا قتل عام ہویا ہے دو میں پاسے پاگلپن ویشی پوڑا جڑا آج پاکستان ہے لیندے پنجاب جوں لکھان دی گھنٹی دے وچ ہجرت آلماس چاڑی فی صدی سے ایک بے کرے ہوئے اسے طرح ہی وڈی گھنٹی جڑے صدیاں تو جنا دے پرکھے ساڑے ایدھر لے چڑھ دے پنجاب جسی اووی ہوں ہی اپنے پروار دے جی نقصانے گئے دو میں پاسے ایک سیول وار ہوئی اور جا کے وسے ایدھر لے ساڑے پنجاب ملیر کوٹلا ٹاؤن ہی ایک ایسا ٹاؤن ہے جتے کہ مسلمان میجورٹی ہے ہن بھی اتھوں مسلمان ہیں میلے پاہ میں عام آدمی پارٹی دا بڑھیں اور انہیں اردو دے وچ سون چکی ہے اور اس دا اپنا ایک اتحاس ہے اور لیندے پنجاب جہ تب بالکل جڑے نے وہ سکھ آبادی وائپ آؤٹ ہو گئی سی حالان جڑہ سوبہ نورت ویسٹ فرنٹیل پروونس سی اوستے بچ سکھ رہے تھوڑے پر اوزی نارو بھی زیادہ جڑا ایجنسی ایریا سی اورکزائی نورت وزیرستان سالت وزیرستان بجوڑ جمراد اور جدوں افغانستان دی انیس سو اناسی سوویت یونین دا اٹیک ہندہ ہے اور نائن الیون تو آباد پھر جڑا امریکن اور نیٹو جا چڑھ دی ہے جڑے ایجنسی ایریا جڑا ایجنسی ایریا جڑا ہندوڑے سکھ سی او سیف نہیں سی اوہ آکے زیادہ پشاور اور اس علاقے جڑا لگ پہ اور وقت پاکے جڑے آج ننکانہ صاحب چھ دو سو دے قریب جڑی ہیں سکھ فیملیز نے اوہ بہت سارے ہیں انہاں دا سباندو پشتو سپیکنگ اسی بہت سارے انہاں دا ادھر آکے پنجابی سے کی ہے اور اوہ جڑے نے ایوری انچ پتھانی کلچر چھو آئے سی بولی بھی پشتو رینڈ سینڈ بھی لیکن اسوڑے جڑی ننکانہ صاحب دے وچھ سکھ آبادی ہے جہاں تھوڑی بہت جڑی ہون ہوروی کے سپاس اوہ اس ایریے چوئے آئی ہے ایک اندازہ مطابق حالانکہ جڑی ننو سیجتاری سکھ کیا جاندہ ہے سندھ دے وچھ وڈی گھنٹی چنے پر جے سکھی سروپ وارے بڑی لبرالی بھی کہنا ہوئے تو ویک ہزار تو زیادہ جڑی ہے اور تربند سکھ پاپولیشن پاکستان جو نہیں لیکن ادھے باوجود جہ سنتاڑی دی نفرت دا ایک پاسا دومے پاسے آنو ذمہ وار دستے ہیں پاسے چھڑ دے اور وچھ وچھ آڑے جہاں دومے پاسے کچھ فینیٹک قسم دے لوگ ہندے انہاں دیا نفرتاں پاسے چھڑ دے تب بائی انڈ لار جڑا پاکستانی عوام ہے اس سکھاں نو بہت پیار کر دے اور جہاں دوں تو خرطار پر صاحب کوریڈور کھلے ہیں بہت سارے انہیں خود بھی محسوس کیتے ہیں اور کلہ ہی نہیں پیار پاکستان دے چھوٹے جے سکھ کومیٹی نے چھوٹے جے پیریڈ چھ پراغریس ہوئی کیتی ہے ننکانہ صاحب نو ایک زلے دے تو عورتیں مانتا ملی اور ایون جڑے سکھ بچے بچیاں نے سکولان دے وچھ وی او انہاں نے اپنی لیاکت دے نار تھاں بنای ہے اور پاکستانی سکھ کومیٹی نے پرائیڈ محسوس کیتے ہیں جدو پہلا سکھ ننکانہ صاحب دے رینڈ وڑا کیپٹن ہرچارن سنگھ فوج دے وچھ سی ہون شایدو دا ایک رینک آپ پہ ہے جے اسی طرح پاکستان دے وچھ میڈیکل ورڈ ڈاکٹر میم پال سنگھ جنہاں نے کافی ترقی کر کے اوگے تک گئے نے اور آج جدو سیے پاکستان ڈے دے دوتے گل کر رہے ہیں جنہاں پرائیڈ آف پرفارمنس جڑا ہے پرائیڈ آف پاکستان انکلوجر دا ایوارڈ ہے او انہاں نو دیتا گیا ہے ڈاکٹر میم پال سنگھ نو اور اے انٹر سرویس پابلک ریلیشنز آئی پی آئی ایس پی آر ورلو اے ایک یونیک ایوارڈ پرائیڈ آف پاکستان انکلوجر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ادھے لئی ڈاکٹر میم پال سنگھ نو نامزد کیتا گیا ہے اے جڑے نے لاہور دی دیپارٹمنٹ دے پیڈی ایٹکس دے وچھ اجڑے نے اسسٹنٹ پروفیسر بھی نے اور اے اجڑے نے پہلے سکھ ڈاکٹر نے اور بہت پاپولر نے امہیں اسی دیکھیا ہے کہ جو میں آہ شادمان چونگ چھیت پاکستان دا دن بھی منایا گیا اور اتھے ایک دوسری پرائیڈ پرسنیلٹی جڑی ایز اے پروفیسر کلیان سنگھ اور انہ دا بھی اپنا نہ آئے اور اسے طرح ایون لاہور پولس دے وچھ بھی پچھلے دنیا جیسی دیکھیا گلاب سنگھ اور دوسرے آئے سو اسی مبارک باد بھی دندے ہیں کہ پاہیڈ اونا نے پاکستان دا بھی سیر اچھا کیتا ہے اور سکھ قوم دا بھی کیونکہ سانو فخر ہوندہ ہے کیونکہ جتھے جتھے سکھ نے جڑی ہونا دی ہیں ایڈاپٹیڈ لینڈز نے انہا سکھاں رہی تو پاکستان انہا دی ایڈاپٹیڈ لینڈ ہے انہا دی اپنی ترتی ہے اسی امریکن سیٹیزن ہے جہاں کوئی بریڈش ہے جہاں ساڈلی ایڈاپٹیڈ ہے انہا رہی تو ہی گروہاں دی ترتی انہا دی مدر لینڈ ہے انہا دی فادر لینڈ ہے اور ایک فخر واری گارل ہے کہ ڈاکٹر مم پال سنگھ جڑے نے پرائیڈ آف پاکستان انکلوئیر وارڈ دین آر اونا نو سنمانت کیتا گیا اسے طرح دوسری خبر جڑی ساڑھے مطر نے واشنگٹن ڈی سی موائد حسین او جدوں بھی کوئی اس قسم دی خبر جڑی ساڑھی دلچسپی دی ہم دی ہے تو انہاں نے پی جی ہے اور اے ہے فرسٹ پبلک سکول فر پشاور سیکس نیئر کمپلیشن اے خیبر پختون وارڈ سرکار نے جڑے اوستے لئی جڑے ایفٹ کیتا ہے حالان یہ سنو باروں تئی ملین جڑے روپیے لگے ہیں باروں ہی کسی سکھ بیبی نے سپانسر کیتا اور درشک چھوٹ چھوٹے سکھ بچے جڑے نیو سکول کیونکہ اے پہلا پبلک سکول ہے سکھان دے لئی پشاور دے وچ جڑے آلموسٹ نبے پرسنٹ کنسکشن دا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اے پہلا حالانکہ ایک جڑی بیبی نے ڈونیٹ کیتا ہے باروں سے ایک بیبی نے وی ملین رپیہ انہاں نے دتا ہے سو فسیلیٹیٹ تھا خیبر پکتون وہ سرکار نے کیتا ہے کیونکہ سٹینڈرڈ انہاں دے کوڑی ہے کہ میں انہاں نے پڑھائی دا کرنے اور اے اپنے قسم دا ہے پہلا پروجیکٹ ہے کہ پشاور دے وچ ہے اور تین سو دے قریب جڑے سکھ بچے نے وہ اس کوچ پڑھ دے نے کیونکہ پشاور دے وچ جتھے جدھوں سی پشاور دا اتحاس دیکھ دے ہیں تو پائی جوگا سنگھ دا نا بڑا پرومینٹ لی آن دا ہے دسویں پاتشاہ دے ویڑے پرومینٹ سکھ ہوئے جنہاں نے سکھی صدق نبایا ہے لیکن وہ انہیک اس ایری ایچ جس سے گردوارہ ہے گردوارہ پائی جوگا سنگھ انہوں کہن دا نے اس محلے دا نا جوگن شاہ ہے کیونکہ جڑے پتھان نے اور افغان نے اس کتے دے انہوں پیر جوگن شاہ کہن دا نے کیونکہ وہ ایک گرسک ایناک مقبول سی اور ایناک پائیس سول سی سو اے جڑے انہاں نے تین سو بچے پہلا ایک انجیو رن کر دی سی دب گری اتھے کوئی تھاں ہوئے گی تے رینٹڈ بیلڈنگ دے وچے سکول سی لیکن اچانک جڑے انہاں دے مالک سی اس رینٹڈ والے انہوں نے کیا جی نہیں ہسی ہے ہن کھالی کرو انہوں اور اے ایک بڑی فکر دا کارنسی اور اس پیریٹڈ دے وچے جڑے فارمر پشلے انہاں دے پروینشل ایڈوکیشن مسٹر سی عارف خان انہاں نے کہا بھی کوئی نہیں تسی ہنسلہ نہ ہارو اسی بھی مدد کر دیں اور اسے پیریٹ جڑے سکھ بی بی سامنے آئی اور اے دونہ دی خیبر پختونگوہ سرکار دی پیٹنیز پیٹنائزیشن دے تھلے اور اس ڈونیشن دے نار اے جڑا انہاں نے کمپلیٹ کیتے اور اس دے ہوتے جڑا کافی میڈیا ریپورٹنگ یہ ہے پاکستان دے میڈیا دی ہے میرے خیال ہے ایکسپریس ٹریبیون نے کور کیتے ہیں اور اس دے کچھ بچے ہیں دے انٹرویو بھی نہیں ہے جو میں راج بیر سنگھ بارہ سالان دے وہ ایکسپریس ٹریبیون نوں کہند ہے کہ پائی آئی سٹڈیڈیڈنے سکول انہاں رنٹیڈ بیلنگ فرام کنڈر گارٹن ٹو ففت گریڈ کہ ہون جڑا بڑا ودیہ اس دے سکول دے سٹینڈر ہے تھانکس ٹو دے ایفرٹ آف آور کومیٹی کہ ہون ساڑھے کوڑ جڑا آئی کا اپنا سکول ہوئے گا اور اس دے چنانے کیا ہے کہ یہ جڑے سٹوڈنٹ نے ہوتے اورکز آئی خیبر خورم ڈسٹکس تو جڑے کے اتھوں کڈے گئے جہاں اس آنسیف محول چو نکلے وہ پیشاور چنے انہا دے بچے جڑے نے انہا پرواراں دے یہ سکول دے وچھ اگو پڑھن گئے تو اسی جڑا وہ جڑا سکول دی فیر ڈیٹیل ہے کہ پندرہ کلاس روم نے اور پانچ کسو دے قریب بچے ہاں دی سٹڈی دا پر باند ہے اور یہ سارے نو جڑا کافی سیلیبریٹ کیتے ہیں اتھوں دے لوکل سکھانے بھی اور انہا دی سرکار نے بھی اور اسی یہ بھی داستہ یہ ہے کہ جڑا کرتارپور صاحب دا گردوارہ صاحب اور کوریڈور کھولنے دا جیسچر جڑا نو نومبر دو ہزار انی نو عمران خان صاحب اور جنرل باجوا گئے ایفٹناڑ ہویا اُتھے ریگولر وزیٹر تھا آندہ ہی نے اُنہا ادھروں بھی سکھ جاندہ ہے پاکستانی بھی جاندہ ہے پر ایک عجوبے وانگ بھی بندہ جا رہا ہے اور ایک خبر سی دو دن پہلا کہ برٹش ہائی کمیشنر ٹرنر جڑے پاکستانچ برٹن دے ہائی کمیشنر نے اُو گردوارہ کرتار پر صاحب گئے اور پکچر درشک دیکھ سکتے ہیں کہ اُنہا نے جڑے مسٹر کرسچن ٹرنر اُتیرہ مہمبری وفد دیناڑ کرتار پر صاحب گئے اُتھے اُنہا نے جڑے سکھ پارتوروں آئے سے اُنا دیناڑ بھی گالبات کیتی اور اے مسٹر ٹرنر نے کیا ہے کہ اے مقدس تھا جتھے سکھا لئے خاص ایپورٹنس رکھ دائے اس ساری دنیا نوے میسج بھی دے رہے کہ پائی چارک سانج امن تے شانتی کی ہندی ہے اور پہلا اُنہا نے خود لنگر چھکیا باقی ہیں دن آر پھر جدو سنگت آئی اُنہا نے کہا ابھی میں بھی سیوہ کرنا چاہوں نے جڑی پکچر عجید جلندر نے گتی ہے اُو خود جڑے نے اُو لنگر دی سیوہ کر رہے نے اور اس موقع اُنہا نوہ آنر بھی کیتا گیا سو اسی جتھے پاکستان دے دے موقع اپنے پاکستانی پینا پرامانو مبارک بات دندے ہیں اُتھے ہی سمجھ دے ہیں کہ ساڑی اُتھے چھوٹی جیس سکھ کومنٹی نے بھی سانو فخر دتا ہے کہ اُس سوسائٹی دے وچہ اُنہا نے اپنی تھاں بنای ہے اُو فوچ بھی نے اُو ڈاکٹر بھی نے اج پرائیڈ آف پاکستان رہا آنر بھی انہا نے لیا ہے اور پاکستانی لوکاں دی محبت بھی جڑی ہے اُو ایک اُو سرمایہ ہے جیسے اُنہا دے وحار دی بدورت آج دنیا پارچو جو دنس سے کھتے جاندے ہیں تو اُنہا نو بہت پیار دینا نواز دیا جاندے ہیں شکریہ سواتھ لینے بریک مل دیں آفٹر دیس شوٹ بریک